کمانا ہے تو لِللہ کمانا ہے اگر مال کے ساتھ محبت ہے تو لِللہ مال سے نفرت ہے تو لِللہ نیت ٹھیک ہو تو اس سے تمام معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اللہ دبارک و تعالی نے انسان کو مال کے جمع کرنے سے منع نہیں کیا اصل یہی کہا ہے نیت ٹھیک کرو اپنے آپ کو بڑا سمجھو اپنے آپ کو مکرم سمجھو اپنے آپ کو محترم سمجھو اللہ کا بندہ سمجھو جیسے اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق صحیح کمائی کرو تیری کمائی جتنے بھی ہو جائے وہ تیرے لیے گویا کہ کیا ہوگی اچھی ہوگی قرآن مجید میں گویا انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے انسان دنیا تیرے لیے ہے تو دنیا کے لیے نہیں ہے تیرا یہ کام دنیا میں رہنا نہیں ہے کچھ مدت رہے گا دون تو چلا جائے گا دنیا تیرے لیے ہے اگر یہ ذہن بنا لے تو پھر تیرے لیے کام یہاں وہ کامرہ نہیں ہوگی کافی پرانی بات ہے کافی سالوں کی مولانا صاحب درسل صاحب کی بلا زندہ تھے تو ہمارا مدرسہ ہے مدرسہ نوائزین لاہور میں جو نواب قدرباش صاحب نے بنایا تھا اس کے چار طالب علموں نے امتحان دیا وہ مبلغ بنے مبلغ کا کورس انہوں نے کیا ان کا امتحان بھی ہم لوگوں نے لیا تھا جامت المنتظر نے لیا تھا تو انہوں نے ایک تقریب ملقد کی جس میں کافی اچھے اچھے بڑے لوگ تھے تو اس میں مولانا صاحب درسل صاحب تشریف لے گئے ان کو کہا گیا انہوں نے چند منٹ کا خطاب کیا اس میں دو چیزیں انہوں نے بیان کی کہا کہ اگر نسان مال نار ہے اور مال کو اچھی چیزوں میں خرد کریں حصول علم میں سر خرف کریں غربہ و فقرہ کی مدد کریں رشتداروں کی مدد کریں ضرورت مندوں کی مدد کریں ان کی پڑھائی میں مدد کریں تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے سر پر تاج تاج کا معنی ہے انہوں نے کیا تر رہا ہوگا جیسے پنجاب میں کسی زمانے میں ہوتا تھا آج کل تو پھر لڑکیوں کی طرح مرد بھی ہیں وہ بھی اپنے سر نگے رکھتے ہیں شو بن گئی ہے کہ سر کیا ہونا چاہیے نگا ہونا چاہیے میں نے کہا تو تھا یہ مسجد کے خادم کو کہ تمام حضرات کے صورت پر ٹوپی دے دیا کریں لیکن کیونکہ میں چند دن نہیں رہا تو وہ بھول گئے ہیں وگر نہ ٹوپی دونی چاہیے مکروح ہے مکروح کا منہ یہ ہے کہ نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے تو قرآت سے انسان نہیں بچتا تو بہرحال کہا کہ اس کے سر پر تاج ہوگا تر رہا ہوگا اور وہ سب کو قرآس کر کے آگے جا رہا ہوگا لوگ احران ہوں گے کہ یہ نبی ہے کو بلی ہے کو رسول ہے کیا ہے سب کو قرآس کر کے آگے چونکہ بڑے لوگوں کی کوٹھییں دور ہوگی تو ایسی صورت میں وہ جا رہا ہے تو کہا جائے گا یہ مالدار ہے لوگ بڑے حیران پریشان ہوگے مالدار اور اس طرح جا رہا ہے کہا کہ یہ وہ مالدار ہے جس نے اپنے مال دین کے لیے صرف کیا وہ ربعہ فقراء کے لیے صرف کیا خدمت خلق کے لیے صرف کیا انسانیت کی مدد کے لیے صرف کیا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہوگا اور پڑھا کہ اگر کوئی آدمی مال کو ان چیزوں میں اچھائیوں میں صرف نہیں کرتا تو دسویں پارے کی آیت ہے قیامت کا دن ہوگا یہی مال جو ہے وہ توپ بن جائے گا آگ کے ساتھ گرم ہوگا اس کے گلے میں بھی ڈالے جائے گا پاؤں میں بیڑییں ڈالی جائیں گی اور اس وقت یہ جکڑا ہوا ہوگا پھر ایک چیز چونکہ تعلیم حضرات تشریف فرما ہے ایک چیز انہوں نے مبلغین کیلئے کہی کہ آپ جب تبلیغ کرنے جا رہے ہیں چار آدمی تبلیغ کا بنیاد کیا ہے آپ کی کیا آپ جا رہے ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اس نیت کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی دنیا اللہ تبارک و تعالی نے خود سوارنے ہے چونکہ کہا گیا ہے کہ جو آخرت کے لیے چوبیس میں پارے کے آیتیں آخرت کے لیے کام کرتا ہے دنیا میں اس کا پورا حصہ بلکہ زیادہ دیا جاتا ہے اور اگر جا رہے ہو پیسے کے لیے تو دنیا کے لیے جا رہے ہو پھر اس تبلیغ کا کوئی فیدہ نہیں ہے یہ تبلیغ نہیں ہے جو پیسے کے لیے ہوگی پیسے کے لیے ہوگی تو پھر تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بلانے والا مجھے وہ کیا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح تبلیغ نہیں ہو سکے گی اس کے لیے بھی چوبیس میں پارے کے آیت ہیں جو دنیا چاہتا ہے اس کو دنیا مل جائے گی آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا تو گوئے اعمال کمانا بری بات نہیں ہے نیت اچھی ہونی چاہیے سوچ اچھی ہونی چاہیے اس میں مال کمانے کی تعریف کی گئی ہے فرض کر دیا گیا ہے آپ لوگوں پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب موت کا وقت ہو اگر آپ کے پاس خیر موجود ہے خیر سے براد کیا ہے مال تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں والدین کے لیے بھی وسیعت کریں قریبی رشتداروں کے لیے بھی وسیعت کریں معزز انداز میں محترم انداز میں مکرم انداز میں وسیعت کریں تاکہ ان کی گوئے کہ حوصلہ افضائی ہو والدین بھی خوش ہو جائیں رشتدار بھی خوش ہو جائیں تو یہاں مال کو خیر کہا گیا ہے اور خیر افعال التفضیل کا سیغہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بہت اچھی آپ کے لیے تو مال جو ہے وہ گوئے کہ کہہ اچھا ہے قرآن مجید کی آیت میں نے بارہا آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں کہا گیا ہے اگر یہ گاؤں والے بستی والے شہر والے لاہور کراچی والے اگر یہ عام مومن ہوں اور مومن ہونا کافی نہیں ہے متقیبی ہو جائیں اللہ کی بندے بنیں اللہ کی عظمت کا احساس ہو ہر کام اللہ کی برزی اللہ کی حکم کے مطابق کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیں گے اتنی برکتیں ہوگی کہ پیسے ہی پیسہ ان کے پاس ہوگا دولت آسمانی بھی ہوگی رحمتِ خدا بھی ہوگی اور مال بھی ان کے پاس موجود ہوگا آپ نمازِ جمع پڑھتے ہیں نمازِ جمع کی بہت زیادہ اہمیت ہے جتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں اس میں اگر اذان بھی ہو رہی ہو تو شریعت کہتی ہے ارام ارام سے چل کر آو خرامہ خرامہ سکین و وقار کے ساتھ چل کر آو کیونکہ صورت موجود ہے پہلی ریکار میں شامل نہ ہو سکے دوسری میں عربتہ سواب اس کو ملے گا جو پہلی میں شامل ہوا ہے اس کو زیادہ سواب ملے گا دوسروں کا سواب کم ہوتا جائے گا لیکن وقت گزر جاتا ہے لیکن واحد نماز ہے نمازِ جمعہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے فسعو الہ ذکر اللہ دوڑ کر آو اور نمازِ جمعہ کو نمازِ جمعہ نہیں کہا گیا ذکر اللہ کہا گیا ہے اسی میں پھر کہا گیا ہے فیضہ قضیت السلاح جس وقت نماز آپ مکمل کر لیں پڑھ لیں فانتشروفِ الارض پھر پھیل جاؤ پوری زمین میں وَبْتَوُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کے فضل کو طلب کرو تو اللہ کا فضل کیا ہے مال و دولت ہے تو مال و دولت کو اللہ نے اپنے فضل سے گوئے کہ کیا کیا ہے تعبیر کیا ہے تو یہ مال خیر بھی ہے مال آسمان و زمین سے ایک برکت کے طور پر بھی آپ کے پاس آتا ہے مال کو اللہ تبارک و تعالی نے فضل کے طور پر بھی کہا ہے